اسلام علیکم جی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ویڈیو پارک تو وہ جب میں نے دیکھی میں اپنی ویڈیو نہیں دیکھتی کیونکہ ایڈیٹنگ کے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بار بار میں اس کو ایڈیٹ کرتے ہوئے نہ کٹ کرتی ہوں پھر کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے اور سپیڈ کرنی ہوتی ہے سپیڈ اپ تو وہ اتنا مطلب آپ کے ناکھ مو تک ویڈیو آ جاتی ہے نا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے تو وہ ایسا ہو کہ بس میں نے ایک کلپ چل پڑا تو وہ میں نے جب اپنی ویڈیو اپنی وائس جو میں نے وائس آور کیا ہوا تھا آپ بھی اگری کریں گے میرے ساتھ میں نے جب سنا تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ لگ کیا رہا تھا میں سوئی وی تھی اور میں سوئی وی اس کا وائس آور کر رہی تھی کیونکہ تھامنیل ہو چکا تھا سب کچھ ہو چکا تھا تو میں نے کہا وائس آور رہ گئے تو میں جلدی سے اس کا وائس آور کرتا ہوں اور یہ تھا کہ میرا کام ہتم ہو اور وہ ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم تھا اور میں نیم میں تھی تو وہ اس قدر کوئی سستی ویڈیو تھی اور اس کا جو وائس آور ہے وہ بھی بس تب سے میں نے یہ سوچا کہ میں رات کو وائس آور نہیں کیا کروں گی موسیقی 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 اسلام علیکم جی تو آج کا جو بلوگ ہے میں کارڑی سے سٹارٹ کریم کیونکہ میں راجہ بزار جائے جو کپڑے دیئے تھے انبینی رحمہ کے لیے تو وہ سلکے ہوں گے تو وہ میں نے لے لینے تھے وہاں سے بس ابھی آپ کو سفر بھی دکھاتے ہوں امشور پردیوالو نے راجہ بزار دیکھا ہوگا کیونکہ یہ کافی بڑا اور مشہور بزار ہے راجہ بزار چلنگ فاتس پڑاکو یہاں سی راجع بزار سٹارٹ ہو گیا یہ بہت 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 رشعب بزار ہے ہر چیز یہ ہیں ہاں پہ آوے لیبال ہے ٹائلز اور غر کی چیزوں سے لے کر گاڑیوں کی چیزوں سے لے کر وہ چرپائیوں کپڑے اور حال سل مارکٹ دیکھیں لائی نالا بھی یہاں پر ایک یہ دیکھیں یہ بارشی ہوتی ہیں تو اکثر یہ کیا ہوتا ہے یہ پول ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے راجہ بزار ہے نا پانی آ جاتا ہے یہاں پر ٹرافیک بہت زیادہ ہوتی ہے تو بس ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جائے جا رہے ہیں اور ایسے بھی ویکنڈ ہے یہ رہے ہیں راجبزار کے سٹارٹنگ میں سارے ہارڈگیر کی شاپ ہیں جو پندی سے ان کو بڑے اچھے سے بتاؤ گا راجبزار جس را پشاوت میں کار خانہ مارکیٹ ہے بلکل پندی میں راجبزار جسی جگہ ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا میں نے یہ سوچ ہے نا کہ میری خود اتنی مری ہوئے آواز ہوتی ہے تو کون بلوک دیکھے گا میرا اور کون سنے گا تو بس اس کے بعد سے جو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ رات کو اب سے نو وارس اوور باقی ایڈیٹنگ مزارا کردیا کروں گی اچھا یہ راجبزار ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو پندی رہتے ہیں ان کو تو ام شور پتا ہوگا کہ راجبزار بہت زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ اور ٹرافک والا بزار ہے اچھا راجبزار جسے کہتے ہیں نا اندرون راجبزار یہ انٹیریئر جو ہے راجبزار کا وہاں پہ گھر وغیرہ بھی ہیں بہت بہت زیادہ ہلیٹنگ مزاری پولیٹڈ بس یہی چھو ہے راجبزار میں ٹرافک بلوک رہتی ہے ہر وقت یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیسیاں چھوڑے ہیں انٹھا جائے ہیں چھوڑکو پر چھوڑے چھوڑے پہ چھوڑی مٹھا ٹرافک ہوں بھی ہیں اوہ ویٹ 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 رائما وانٹساں رائما یہ کہہ رہی ہے اوہ ویٹ 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 یہاں پہ ٹرافک کے بہت زیادہ ڈشو رہتا ہے ہر دکان کے سامنے نا لوڈر رکشے دکانوں نے کھڑے کی ہیں لیڑیاں ہیں تو اس وجہ سے کیا یہ رکھیں گے یہ بہت زیادہ یہاں پر چلتی ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو پاکے دکھاؤں گی بھی اس وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ رشت رہتا ہے گاڑیوں کی جگہ نہیں ہوتی اور ٹرافک نا اکثر بلوک رہتی ہے اور بیکن پر بہت زیادہ رشت ہوتا ہے جو مین مارکٹس ہوتی ہیں جیسے صدر بزار اور اس کے علاوہ اور بھی تو وہاں سے جو کیمتیں اس بزار میں کافی کم ہیں ہولڈ ریٹ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر ہولڈ ریٹ کی دکان ہیں تو وہ اس وجہ سے اس کی جو کیمتیں وہ کام ہیں یہ پارکنگ ہے راجہ بزار کی اس پارکنگ کے بعد بھی سڑکوں پہ رشت رہتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکریشن لائٹ چینڈلیئرز وغیرہ اور ہاں یہ آن لائن بہت مہنگی مل رہے ہوتے ہیں اور راجہ بزار جو ہے نا وہ بڑی اچھی جگہ ہے یہ چیزیں خریدنے کے لیے آپ یہاں پہ پر پرائیس بھی نا بارگیننگ تروا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پارکنگ ہے اچھا یہ یہ پارکنگ ہے یہ فوارث ہو کہ یہاں پہ بھی گاڑیاں لوگ پارک کرتے ہیں راجہ بزار کے یہاں پہ گاڑی پارک کریں اور پی یہاں سے آنورد جوہینہ آگیا آپ لوگ نے جہاں جانا ہے شاپنگ کرنیا ہے کیونکہ ورنہ تو آپ لوگ کی گاڑی پھس جائے گی اور آپ لوگ کو گھنٹے جو ہیں وہ ٹرافک بزایا ہو جائیں گے پر ان پارکنگ کے بعد بھی اتنا رش اتنا ٹرافک بلوک رہتی ہے یہ دیکھیں ہاں یہ پوارہ چوک یہ دیکھیں جی گاڑی ہماری مجھے پھاس گیا ہے اور وہ دیکھیں لوڈے گاڑیاں جو ہرہی 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 ہے اور آگے سے کپڑوں کی مارکیٹ اور سوٹ مارکیٹ سٹار کی ہے یہ دیکھیں ڈرہ فکر کی سی بلوک ہے آگے سے کپڑوں کی مارکیٹ سٹار کی ہے میں جہاں جا رہی ہوں نا وہاں پہ جو آپ کہلیں کہ میرا ابائی گھر بھی ہے اچھا میں جا رہی ہوں نا راجہ بزار آنگے میں آپ کو اتنا کوپر ایڈرس نہیں دے سکتی تو وہاں پہ آپ کہلیں کہ میرا ابائی گھر بھی ہے جہاں پہ میں تھوڑا سا ٹائم رہی بھی ہوں خیرہ بھی تو وہ رنٹ آؤپ گھر ہے اور اس گھر کے پاس تھی جو ہے میری امی نے رحمت کی کچھ کپڑے میں نے آپ کو بتایا میں نے اٹھانے اور لیکن یہ وہ جو گھر ہے وہ راجہ بزار میں فوارہ چوکو کروس کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ بزار سٹارڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ کپڑے جھوٹے آپ کو ہر طرح کی چیز میں جائے گی ہاں جی اچھا اور پارکنگ کا اتنا شدید مسئلہ ہے نا یہ آپ کو ویڈیو میں بھی میں صحیح سے نہیں دکھا سکی یہ جو ریڈی ہوتی ہیں اور یہ جو لوڈر یہ دیکھیں یہ ریڈی اور لوڈر رکشے ہوتے ہیں انہوں نے تو ہر جگہ روکی ہوتی ہے اور گاڑیاں جو ہے وہ جو مین روڈ ہے وہاں وہاں تک لوگوں نے موٹسائیکل وغیرہ پارکی ہوتی ہے تو بس یہ گاڑی لے کے جانے والا نا بلکل فروپ آئیڈیا ہے راجہ بزار یہ اگ مانگتی ہے نا چالے اس کو اگر لگا کھڑی ہے وہ دیکھیں شادی کے ہار اکثر آپ لوڈر نے دیکھے ہوں گے دیکھوں میں جو دیکھوں کی ہے یہ دیکھیں ہول سیل کے بیٹ شیٹ اس پتے سے یہاں پہ جو قیمتے ہیں وہ بہت کام ہے کیونکہ ہول ریٹ کا کام ہے یہاں پہ لوگوں کا سٹار لٹ جوتے یہاں سے جا رہے ہیں خیر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے کس کام سے جانا تھا میں نے بزار نہیں جانا تھا پر یہ جو بزار ہے یہ پروپر بندہ ایکسپلور کرے جو کپڑوں کی مارکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ گودام بھی ہے گوڈاؤن جیسے کہتے ہیں انگلیش میں ہر چیز جیسے کہتے ہیں نا آپ ہر چیز یہاں پہ اویلیبال ہے ہاں کوالیٹی کا ہم کہہ سکتے ہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں الیکٹرونکس کی بھی بہت ساری دکانیں ہیں لیکن الیکٹرونکس میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید ایک نمبر کا کہہ کے دونے بڑھ چیز دی جائے آسم در در رہا ب tom در قرید واپ گھٹا ہوتے ہیں در رہے ہیں آپ آپ در رہ کرے ہیں آپ کے لے وہ رہنم چکٹ ہے رہا بہت پ�� Nast JK ہان گی ہان گی یہ یہاں کے نا وہ جہاں پہ جو اندر کی جگہ ہے مطلب اندرون راجہ بزار جہاں پہ کھا رہے ہیں تو یہ پارٹیشن تا پہلے اکال گرد اور یہ گلشن آباد یہ سکھوں کا ہوا کرتا تھا مامی ہاں جی پارٹیشن کے بعد آپ کا ہو گیا ہاں پارٹیشن کے بعد یہ ہمارا ہو گیا مامی مامی ہاں جی ہاں جی mornings ہاں 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 اچھا جہاں میں گئی وہاں پہ آبیسی بات میں ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن آنے جانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا بہت زیادہ ٹرافک تھی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ وہ گھر دیکھنا جاتے ہیں میرا تو مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ میں اس کا بھی آپ کو ٹور دوں گی یہ دیکھیں سلائی مچھی یہ اس کی ماتھی دیا بے تہاشا ہر ورائٹی کی آپ کو یہ دیکھیں ہر ورائٹی کی جو سلائی مشین آپ کو یہاں پہ نظر آنی ہوگی اچھا واپس بھی ہم لوگوں نے صدر جانا تھا کیونکہ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے واپس بھی کروانی تھی تو بس پھر میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کر سکی وہاں پہ بہت رش تھا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سیل چل رہی ہے تو سمر سیل تو اس وجہ سے بہت رش ہوتا ہے اور پھر جگہ ملنا اور اتنے رش میں پھر ساتھ میں رحمہ بھی تھی تو بس آئی ہوپس آپ کو یہ چھوڑا تھا بلوگ اچھا لگا ہوگا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ضروری ہے بہت اچھا ان کا کھانا ہوگا ان کا رش لگا ہے حافظ لم upہ کچھا بہت اچھا ہے